دوسری بات یہ ہے کہ رمضان میں ہم نے روزوں کو رکھنے کی عادت ڈالی اور غیر رمضان میں بھی روزے رکھا کریں روزے رکھا کریں مہینے میں کم از کم تین دن کے روزے تو ہونے چاہیے اگر آدمی اس سے زیادہ خواہش رکھتا ہے تو ہفتے میں دو دن پیر جنرات اگر اس سے بھی زیادہ خواہش رکھتا ہے تو آدمی ایک دن روزہ اور ایک دن روزہ چھوڑ سکتا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو غیر رمضان میں بھی روزے رکھیں بہت سارے ایسے ہوتے رمضان میں روزے رکھتے ہیں تو بھیر آئینہ رمضان کا انتظار کرتے ہیں سال بھر کوئی روزہ رکھتے نہیں جان رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منصام فی سبیل اللہ ابعد اللہ وجہہ صدعین خریفہ اگر کسی نے اللہ کے لیے اللہ کے لیے ایک روزہ رکھا تو اللہ سبحانہ وتعالی اس آدمی کو جہنم سے بہت دور کر دیتا ہے جہنم سے بہت دور لے کر چلے جاتا ہے ایک روزی کی اتنی بڑی اہمیت ہے تو غیر رمضان میں بھی ہمیں روزے رکھنا چاہیے وہ آدتیں اپنے اندر لانی چاہیے روزہ کتنی باورکت عبادت تھی اللہ خبر آدمی روزہ رکھتا ہے تو اللہ کے قریب ہوتا ہے روزہ رکھتا ہے تو اس کے اندر قربتِ الہی پیدا ہوتی ہے روزہ رکھتا ہے تو اپنے آپ کو ہلکا پاتا ہے طبیعت میں اللہ اور اللہ کے دین کے طرف مائل ہونے کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے اللہ حکمہ تو غیر رمضان میں بھی روزہ رکھا کریں کبھی کبھا روزہ رکھا کریں اور رمضان کے ٹریننگ کے بعد آپ کو جو چیز باقی رکھنی ہے جو کہ بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے رمضان میں دین کی باطن سنی آپ نے رمضان میں بیانات سنی آپ نے رمضان میں لکچر سنے یاد رکھ لیں غیر رمضان کے بعد بھی ان چیزوں کو باقی رکھیں غیر رمضان کے بعد بھی بیانات میں شامل ہوں غیر رمضان کے بعد بھی دینی باتیں سنتے رہیں کیونکہ آدمی جب تک دینی باتیں سنتے رہتا ہے اس کا ایمان گرم رہتا ہے اس کا ایمان ترو تازہ رہتا ہے رمضان میں آپ نے اتنی ساری عبادتیں کیونکہ کیونکہ آپ ترازی کے بعد بیان سنتے ہیں جب جب بھی موقع ملے مسجد میں بیان کا انتظام کیا جاتا ہے آپ بیان سنتے ہیں اور اس کے بعد آپ موبائل کے ذریعے سے بیانات سنتے رہتے ہیں تو آپ کے اندر وہ گرماہت رہتی ہے آپ کے اندر وہ ایمان کی طرو تازگی رہتی ہے تو آپ عمل کرتے جاتے ہیں آسانی کے ساتھ تو عمل میں آسانی پیدا ہونے کے لیے اللہ کے قریب ہونے کے راستوں میں آسانی پیدا کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ غیر رمضان میں بھی یہ بیانات کے سنسلے کو باقی رکھیں دین کی باتیں سنتے رہیں اچھے دینی عالموں کو سنتے رہیں دین سیکھتے رہیں اور جو آپ جانتے ہیں دوسروں کو سیکھاتے رہیں یہ آپ باقی رکھیں گے تو رمضان کو وہ ایمان باقی رہے گا رمضان کو وہ ایمان باقی رہے گا آخری میں ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرماتے اگر کسی نے رمضان کے روزے رکھے اب اس کے بعد شوال کے اس نے اگر چھے روزے رکھے تو گویا کہ اس نے ایک سال کے روزے رکھیں کیونکہ رمضان کا ہر روزہ اسے آپ دس حسنات میں کنورٹ کریں گے تو ایک روزہ دس روزے کے برابر ہو گیا تو رمضان کے آپ کے تین سو روزے ہو گئے اب اس کے بعد اگر آپ چھے روزے رکھیں گے تو ایک روزے کے مقابل دس حسنات یعنی دس گناہ زیادہ تو ایک روزہ پھر دس روزے کے برابر ہو گیا تو شوال کے ساٹھ اور رمضان کی تین سو کل ملا کے تین سو ساٹھ روزے آپ کے ہو گئے جو کہ ایک سال کے ایان کی تعداد ہے اس لئے ان چیزوں پر بھی ہم قمل کرنا چاہیے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں ہم جو بھی کہا جو بھی سنا ہے اس کی مطابق قمل کرنے کی توفیق بخشے سبحانہ ربکہ رب العزت عمای صفون وسلامون علی المرسلین والحمدللہ رب العالمين